دوستو گر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو بھارت اور آئی پیل کا سب سے خطرناک مہان کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چیننے کی کپتانی چھوڑ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے مہندر سنگھ دھونی اب خود آکھوں میں آزو لیے دھونی نے کیا ہے چوکانے والا کھلاسہ ان کی باتیں سن کر آپ بھی نہیں روک پائیں گے اپنے آسو تو آکھر کیوں مہندر سنگھ دھونی نے اچانک لیا یہ فیصلہ آکھر کیوں دھونی نے ریتراج کو چناہے اپنا اترادیکاری آکھر کیا تھی اس کے پیچھے کی وڑی وجہ کیا دھونی کو سنیاس لینے پر کیا گیا مجبور ان سب کے ساتھ ساتھ کروڑوں فینس کے دلوں کو توڑ دینے والا ان کا وہ بیان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دھونی روہت اور ویرات میں کون سب سے مہان کھراری اور کپتانے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو آئی پیل کا رنگا رنگ کارکرم کچھ ہی گھنٹے میں شروع ہونے والا تھا چیننے کے چپاغ سٹیڈیم میں چیننے کے شیروں کا سامنا بینگلور کی پلٹن سے ہونے والا تھا جو آئی پیل کی اوپننگ مقابلہ بھی تھا اس کے لئے سبھی فینس بے سبری سے انتظار کر رہے تھے لیکن تب ہی ہر کسی کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ دیتے ہوئے چیننے سوپر کنگز کو اپنی کپتانی میں پانچ آئی پیل چیمپئن بنانے والے ایم ایس دھونی نے ٹیم کی کپتانی چھوڑ دیا دھونی کے بعد ریتراج گائک وارڈ اس سیزن میں سی ایس کے کی کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس خبر نے تو بھارتی کرکیٹ کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا حالانکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا سال دوزار بائس میں ایم ایس دھونی نے آئی پیل کی کپتانی چھوڑی تھی اور اس کے بعد رویندر جڑیجا کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا لیکن ٹیم کے خراب پردرشن کے بعد دھونی نے پھر سے ٹیم کی کپتانی سمحلی تھی حالانکہ اس سیزن میں سی ایس کے کا پردرشن خراب رہا تھا لیکن سال دوزار تیس میں اپنے گھٹنے کی انجری سے جوچتے ہوئے دھونی نے اس کو پانچوی بار چیمپئن بنایا تھا مانا جا رہا تھا کہ اس بار بھی ان کی کپتانی میں سی ایس کے بڑا دھماکہ کر سکتی ہے لیکن اس لیگ کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے دھونی نے بڑا قدم اٹھا لیا اور بھوشے کو دیکھتے ہوئے ریتراج کو ٹیم کی کماند سانپ دی گئی اور دوستوں شاید آپ کو احرانی ہوگی کہ یہ کوئی جلدبازی میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے دھونی نے سوشل میڈیا پر ایک سندیش دیا تھا اور لکھا تھا کہ آپ انہیں اس بار نئے رول میں دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے فینس کو چونکاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور ٹیم کی کپتانی چھوڑ دی اس بار دھونی سی ایس کے کے لیے اب بطور وکیٹ کیپر بلے باس کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی دیکھ ریک میری دراج اس ذمہ داری کو سمح لیں گے دھونی کے اس بڑے فیصلے کے بعد آئی پیل نے ان کے یک کا سمابن کر دیا کیونکہ 42 سال کے ہو چکے دھونی پھر سے کپتان بنے اس کے سمبھاونا کم ہی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد سبھی دھونی کو کافی مس کرنے والے ہیں کیونکہ دھونی سے مہان کپتان ملنا ناممکن ہے آئی پیل میں دھونی نے 131 میچوں میں چیننی کو جیت دلائی اور پانچ بار چیمپئن بھی بنایا میچ جیتنے کے ماملے میں دھونی آئی پیل کے سب سے سفل کپتان ہے اور آکر کا راج انہوں نے اپنے سنہرے آئی پیل کریئر کو الویدہ کہنے کا من بنایا ہے اور فینس کی آنکھوں میں آسو چھوڑ گئے یہاں تک کہ اپنے سنیاز کا اعلان کرتے ہوئے دھونی نے جو کچھ بھی کہا ان کی باتیں سن کر تو آپ بھی اپنے آسو روک نہیں پائیں گے جی ہاں دوستوں خود مہندر سنگھ دھونی نے اپنے بیان میں بتایا کہ اب سمیں آ چکا ہے کہ بھوششے کی طرف دیکھا جائے میں نے کافی لمبے سمیں تک کرکٹ کھیلا ہے کافی اپلبدیاں حاصل کی ہیں لیکن ہر باری نئی جنریشن پر بھروسہ جتانے کی ریتراج گائک وارڈ چیننے کی اگلے کپتان رہیں گے انہیں میں نے سالوں سے دیکھا ہے ان میں وہ سبھی خوبیاں ہیں جو چیننے کے اگلے کپتان میں ہونی چاہیے اس کھلاڑی میں ٹیلنٹ ہے سفلتا کی بھوک ہے اسی لیے میں چیننے کی کپتانی ریتراج کو سوپی ہے جو کی کچھ بھی ہوا ہے میری مرضی سے ہوا ہے میں نے اب تک اپنے کریئر میں جو بھی حاصل کیا ہے اسے پاگر میں بہت خوش اور سنتوشت ہوں جیہاں دوستوں کے والے اتنا ہی نہیں آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی کپتانی کو مس تو بلکل بھی نہیں کرنے والوں کیونکہ پہلے بھی میں کئی کپتانوں کے ساتھ کھیل چکا ہوں اب سمیہ چیننے کو چھٹوی بار آئی پیل چیمپئن بنانے کا وہ بھی نئے کپتان کے نئے تحتو میں فینس نے مجھے جتنا پیار دیا اس کے لیے میں ان سب ہی کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے میں ان کا صدا آبھاری رہوں گا تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے نماغوں سے مہندر سنگھ دھونی نے تو ہر کسی کو رولا دیا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی روہیت اور کوہلی میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں انڈیا کے تیوہار آئی پیل کا شبارم بس کچھ ہی گھنٹوں میں ہونے والا ہے سبھی ٹیمیں اس کے لیے جی جان سے محنت کر رہی ہیں آخر ہو بھی کیوں نہ دنیا کے سب سے بڑی لیگ میں چیمپئن بننا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے حالانکہ ممبائی انڈینز کے لیے کہانی کچھ اور ہے یہ ٹیم تو آنکھ موند کر آئی پیل ٹروفی جیتی ہیں تب ہی تو انہیں آئی پیل کی سب سے سفر ٹیم ہونے کا تمگا پرابت ہے اور ممبائی کو یہاں تک پہنچانے کا پورا شرے بھارت کے کپتان روہیت شرما کو جاتا ہے جنہوں نے ممبائی کو پانچ بار آئی پیل چیمپئن بنائے ہیں اور دوہزار چوبیس میں روہیت شرما ایک نئے رول میں نظر آنے والے ہیں جس کا انہوں نے شو بھارم بھی کر دیا ہے اور ایک ایسا ٹریلر دکھایا ہے جسے دیکھنے کے بعد تو ویرودھی ٹیمیں دھونی کوہلی تک دہشت سے بھر گئے ہوں گے جیہاں دوستوں ممبائی سے جڑتے ہی روہیت شرما نے جیتوڑ محنت کرنی شروع کر دیا ہے بینہ سمیہ گوائے روہیت شرما پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں اور آتی پچھ میں اتر جاتے ہیں جہاں پر ارجن تیندلکر سے لے کر ہردک پانڈیا خود روہیت کا بیٹنگ کی پریکٹس کروانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں ہٹمن نے اپنی شاندار فارم کو جاری رکھتے ہوئے ان دونوں ہی گین بازوں کی تیز ترار گیندوں پر شاندار شوٹ لگانا شروع کر دیا پہلے تو وہ گین کو زیادہ سے زیادہ زمین پر رکھنے کا ٹرائی کر رہے تھے لیکن جیسے انہیں اپنا ریدم مل جاتا ہے تب انہوں نے ارجن تیندلکر کی دو گیندوں پر اتنی زوردار شوٹ لگائے کہ ان دونوں کو ان گیندوں کا پتا بھی نہیں چلا اس میں سے ایک شوٹ کو دیکھ کر تو کوئی ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا آج روہیت نے کسی پر بھی رہم کرنا ضروری نہیں سمجھا اسی درمیان ہاردک کی باؤنسر کو انہوں نے اپنے پل شوٹ سے اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں ڈپوزٹ کر دیا اپنے نئے نویلے کپتان کا بھی انہوں نے بلکل بھی سمان نہیں کیا ان کی دھاکڑ بلے بازی دیکھ کر تو ابھی سے ممبئی کے ہر ایک گیند باز کے پسینے چھوٹ رہے تھے وہاں دوسری طرف انہیں دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود ہزاروں فینس بہت خوش نظر آ رہے تھے آج ان کا ارادہ صاف تھا کہ ہر ایک گیند باز کو انہیں باؤنڈری کے باہر مارنا تھا انہوں نے پیوش شاولہ کی دو گیندوں پر آگے بڑھ کر لگا تھا اور دو طوفانی چھکے جڑ دیے وہ شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے انہوں نے 26 گیند پر بہترین 58 رنٹ ہو کے جس درمیان ان کے بیٹ سے چیک آف ناک چھکے بھی نکلے تھے روید کے بعد وہ ہار دیکھ پریکٹس کرنے آتے ہیں اب جن کے لیے یہ بہت ضروری تھا کیونکہ انجری کے بعد انہیں اپنی پرانی لیپ رابت کرنی تھی جس کے لیے میدان میں وہ سمحل کر شاٹ کھیل رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ میدان پر ٹکنے کی لڑائی کر رہے تھے آج انہوں نے اپنے وپریت انداز میں بلے بازی کی اور میدان پر لمبے سمیہ تکے رہے حالانکہ جیسے ان کی نظریں زمین انہوں نے بھی اپنے بلے سے گدر مچانا شروع کیا آکاش مادوال کی گیند پر انہوں نے میڈان کے اوپر سے ایسا چھکک لگا ہے جو دیکھنے لائق تھا حالانکہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ایک بار اپنا وکیٹ بھی گواہ بیٹھے لیکن انہوں نے دوبارہ بلے بازی کرنے کی ٹھانی اور اس بار اپنے بلے سے اپنے سامنے آنے والے سبھی گیند بازوں کی پرخچے اڑا کر رکھ دیئے وہ بھی بہترین نیمے نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی فارم پراب کر لی ہے جہاں روحید بھی خود ہاردک کے لیے چیئر کرتے ہوئے نظر آئے جو اس پریکٹس کا سب سے خوبصورت لمحہ ثابت ہوا سب ہی ان کی بیٹنگ دیکھ کر بہت خوش تھے اور جس طریقے سے روحید اور ہاردک نے مل کر پریکٹس کی اور گیند بازوں کی دھنائی کری اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس بار بھی یہ دونوں مل کر ممبئی کو چھٹوی بار آئی پیل چیمپین بنانے کے لیے تیار ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحید اور ہاردک میں کسے ہونا چاہیے تھا ممبئی کا کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار چوبیس کا اوپننگ میچ بینگلور اور چینی کے بیچ کھیلا جانے والا ہے جس کو شروع ہونے میں اب ماتر چوبیس گھنٹے سبھی کم سمیہ کا وقت رہ گیا بینگلور اور چینی کے بیچ اوپننگ میچ 22 مارچ کو چینی کے گھرے لو میدان اسٹیڈیم پر کھیلا جائے گا اس کے لئے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے چینی کی کپتان مہیندر سنگھ دھونی اور بینگلور کی کپتانی فاف ڈپلیسز کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں اب تیاری کو انتیم روپ دینے کے لئے دونوں ٹیم کے ایک رومانچک ابھیاس میچ کھیلا جس میں مہیندر سنگھ دھونی کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا در ازال اس میچ میں چینی کی ٹیم کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے آ کر میدان پر تہلکہ مچایا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے مہیندر سنگھ دھونی نے آتے پہلی گیند پر میڈ وگٹ کے اوپر سے چوکہ لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور بتا دیا کہ اس میچ میں ابھی بھی چینی کی ٹیم موجود ہے حالانکہ اس کے بعد مہیندر سنگھ دھونی نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے گیند بازی کرنے کے لئے آئی میکس ویل کے سامنے لگا تھا اور تین گیند پر تین چوکے لگاتے ہوئے اپنا اردھ شتک کے قریب پہنچانے کا کار رہ کیا اور اس میچ کے اندر اپنا شاندار اردھ شتک گیند باز کرن شرما کے سامنے چھکا لگا کر پورا کیا آپ کو بتا دیں کہ وہ اسی انداز میں بلے بازی کریں گے حالانکہ مہیندر سنگھ دھونی نے اس کے بعد بھی اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کی اور بہتر بلے بازی کرتے ہوئے گیند باز علزاری جوسف کے سامنے لگاتار دو گیند پر دو چھکے لگا کر میچ کو قریب لے جانے کا کار رہ کیا اور اپنے شتک کے قریب پہنچنے کا کار رہ کیا اس میچ میں حالانکہ اب میچ رومانچک ہو گیا تھا کیونکہ دو اور میں جیت کے لئے ٹھائیس رن کی عوشکتہ تھی اس دوران سب سے مہتوپون انیس اور میں محمد سراج کے سامنے مہیندر سنگھ دھونی نے کافی زیادہ سنگھرش کیا اور اوور کے اندر ماتر چار رن بٹھو رہے ایسے میں جب انتیم اوور میں چوبیس رن کی ضرورت پڑی تو گیند بازی کرنے کے لئے ویجاک کمار آئے جن کے سامنے مہیندر سنگھ دھونی نے تہل کا مچایا اس بیچ مہیندر سنگھ دھونی نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے پہلے گیند پر شاندار چوکہ لگایا لیکن اس کے بعد دل لگاتار دو گیند پر دو رن لیے اور جب تین گیند پر سولہ رن کیا وشکتہ پڑی تو مہیندر سنگھ دھونی نے لگاتار تین گیند پر تین چھککے لگاتے ہوئے ہیلیکاپٹر شاٹ کے ذریعے میچ کو چھککہ لگا کر ختم کیا اس دوران مہیندر سنگھ دھونی نے پینتالیس گیند پر بارہ چوکے اور آٹھ چھککے کی مدد سے ایک سو تین رن بنا کر چننے کی ٹیم کو جیت دلائی جس کو دیکھ چننے کی ٹیم مینجمنٹ کافی خوش ہوا ایسے ہی پردرشن کی امید بینگلور کے خلاف میچ میں کی گئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی کو بینگلور کے خلاف اوپننگ میچ میں اردشہ تک لگانے کا موقع مل پائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستو جیسا کہ آپ کو پتائے آئی پیل دوزار چوبیس کا شروعات اب سے کچھ گھنٹے کے اندر ہونے والی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس بار کا آئی پیل دوزار چوبیس بائیس مارچ سے کھیلا جانے والا ہے جس کا اوپننگ میچ بینگلور اور چینلی کے بیچ کھیلا جائے گا ایسی میس میچ کے شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیمیں اپنی تیاریوں کو انتیم روپ دینے میں لگی ہوئی ہیں جہاں مہیندر سنگھ دونی کی چینلی کی ٹیم کا سامنا فارو ڈپلیسز کی بینگلور کی ٹیم سے ہوگا ایسی میس میچ کے شروع ہونے سے پہلے آئی پیل کے تمام دگجوں نے بھوشیوانی کر سبھی کو کافی حیران کر دیا ہے جس میں اے بی ڈی ویلیرز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار کے آئی پیل کے اوپننگ میچ میں بینگلور کی ٹیم کو چینلی کے خلاف جیت درج کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ چینلی کی ٹیم کے سامنے بینگلور کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ شاندار ابھی تک تو نہیں رہا ہے لیکن بینگلور کی ٹیم کے پاس جیت درج کرنے کی پوری قابلیت موجود ہے ایسے میں اگر بینگلور کی ٹیم کو چینلی کے خلاف جیت درج کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے خوشی کی بات اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کاغذ پر بے شک کمزور دکھائی دے رہی ہے لیکن اس ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کو اس بات چینلی کے خلاف اوپننگ میچ میں جیت سکتی ہے تو وہیں کرس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے میں کھیلتا ہوا آیا ہوں مجھے معلوم ہے بینگلور کی ٹیم کی کیا کمزوری ہے اور بینگلور کی ٹیم کی کیا مضبوطی ہے حالانکہ بینگلور کی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی کافی خراب گینبازی ہے جس پرکار سے بینگلور کی ٹیم کی گینبازوں نے ہر سال سبھی کو نراش کیا ہے اسی طریقے سے اس سال بھی وہ نراش کر سکتے ہیں حالانکہ اس ٹیم کے پاس ایسے بلے باز موجود ہیں جو کسی بھی پرستیتی میں میچ کو پلٹنا جانتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس چینے کی ٹیم کے خلاف جیت درج کرنے کی پوری قابلیت ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو چینے کے خلاف بلے بازوں کے دم پر جیت مل سکتی ہے تو وہیں لسیت ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور اور چینے کے بیچ کھیلے جانے والی اوپننگ میچ میں اس بار مجھے لگتا ہے کہ چینے کی ٹیم کو جیت ملنے والی ہے کیونکہ چیننے کی ٹیم کو ریکارڈ ان کے گھر میں کافی زیادہ شاندار ہے ایسے میں چیننے کی ٹیم کو ان کے گھر میں ہراب آنا کافی زیادہ مشکل ہے